السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اے کرام شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ والوں کی محفیل اور قضیہ فلسطین کا ذکر نمازی زہر کے بعد ہندوستان سے تشریف لائے تبلیغی جماعت کے عمرہ مولانا احمد لات صاحب اور مولانا ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہمہم بما اپنے رفقہ استاد محترم شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کے دفتر میں جمع ہوئے بندے کی خوشقسمتی بندہ بھی مجلس میں حاضر ہو گیا دعا سلام کے بعد مہمانان گرامی کا حضرت استاد محترم کو تعریف کروایا گیا مولانا احمد لات صاحب نے کلام شروع کیا کہ بڑوں کا قول ہے کہ جب علماء کی زیارت کو جاؤ تو عبادت کا اعتقاد رکھو علماء کی زیارت بھی عبادت ہے پھر استاد محترم کو عطر کا حدیہ پیش کیا جس پر حضرت والا نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ان سے مجھے ہر مرتبہ عطر کا حدیہ ملتا ہے اب تو مجھے اسراف فی نفس معلوم ہوتا ہے جس پر حاضری نے مجلس خوب مسکرائے پھر مولانا احمد لات صاحب نے ایک سوال کیا کہ حضرت دو سال کی پیش کی زکاة پر آپ کیا فرماتے ہیں استاد محترم نے فرمایا ادا ہو جاتی ہے مولانا احمد لات صاحب نے جھڑ سے جیب سے عطر کا ایک حدیہ اور نکال کر پیش کر دیا اس پر استاد محترم ہسے اور فرمایا بھائی یہ بات تو زکاة کے بارے میں ہے اور یہ تو حدیہ ہے حاضری نے مجلس خوب محضوظ ہوئے بندے کو ترمیدی شریف کی ایک حدیث یاد آئی انہیں مفتی صاحب کو سنا دی انہوں نے حاضری نے مجلس کے سامنے حضرت شیخ الاسلام کو بیان کر دی کہ ابھی مولانا عبید الرحمن صاحب نے ایک حدیث پیش کی ہے فرمایا انس رضی اللہ عنہ انہو کان لا یردو طیبا وزعم انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یردو طیبا فرمایا انس رضی اللہ تعالی نے کہ جب ان کو خوشبو ہدیہ کی جاتی تو آپ وہ واپس نہیں کیا کرتے تھے اور کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے اس پر آپ کیسے تطبیق فرمائیں گے حضرت والا اس پر کچھ علمی نکات پیان فرمائے حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے تبلیغی جماعت کے اقابلین کو مخاطب فرمایا کہ آج کل مجھ پر کچھ غلبہ حال بھی ہے اور بہت بار محسوس بھی ہوتا ہے کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر آج جس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے ہر مسلمان باخبر ہے تبلیغی جماعت کے اتنے بڑے اجتماع ہوتے ہیں دعا کے لئے ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں مجھے انتہائی تکلیف دیتی ہے یہ بات کہ ان اجتماعات اور ان کی دعاوں میں فلسطین کے مجاہدین اور مظلوموں کے لئے نام لے کر دعا نہیں ہوتی یہ بات مجھے کھلتی ہے کیا ان مظلوموں کے لئے یہ اکرام نہیں کیا ان کا یہ حق نہیں ہم پر حضرت والا نے تقریباً چھلکتی آنکھوں سے فرمایا کہ یہ میری درخواست ہے مجھے اس پر کوئی جواب نہیں چاہیے استاد محترم کی اس جلالی کیفیت کو دیکھ کر حاضر مجلس پر ایک دم سکوت تاری ہو گیا مولانا ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہم کی درخواست پر شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے دعا فرمائی بعد دعا کے مجلس برخواست ہوئی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین مولانا عبید الرحمن ربانی صاحب کی وال سے یہ تحریر آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے مولانا عبید الرحمن ربانی صاحب کی